نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد جمعہ دین کے شعار میں سے ہے بہت اہم ہے اور انسانوں پر مسلمانوں پر فرض ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا قرآن میں ارشاد ہے کہ اذا نو دیا لصلاة میوم الجمعات فسعاو الہ دکر اللہ یہ عمر کا سیغہ ہے اس سے فرض ہے ثابت ہوئی بالجمع اب جمعہ کو کوئی عذرن چھوڑتا ہے تو ایک بات ہے لیکن بلا عذر کوئی اگر جمعہ چھوڑے تو ظاہری بات ہے وہ کبیرہ کا مرتقب ہے اور کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرے تو وہ دارہ اسلام سے خارج ہوگا لیکن مجبوری میں اگر کوئی جمعہ چھوڑے جیسے آج سال کے حالات میں کسی کے گھر میں چار مرد جمع نہیں ہو پا رہے ہیں تو اس کے لئے مجبوری ہے وہ جمعہ نہیں پڑھ پاتا یہ بیماری کی وجہ سے وبا کی وجہ سے استثنائی کیفیت ہے بہرحال اگر کوئی شخص جمعہ عذرن چھوڑے یا جانبود کر چھوڑ دے تین جمعہ مثال کے طور پر چھوڑ دے اس کو فرض جانتے ہوئے کوتا ہی کرے یا بیماری یا مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دے تو اس سے گناہگار تو ہوگا اگر مجبوری نہیں ہے اور عذر رہی ہے لیکن کافر نہیں ہوتا کوئی اسلام کے دائرے سے نہیں نکلتا جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے جب تک کہ وہ اس کا انکار نہ کرے یعنی وہ یہ نہ کہے کہ میں اس جمعہ کو فرض ہی نہیں مانتا تو اگر فرض نہیں مانتا وہ پھر پڑتا بھی رہے تب بھی وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے دین میں جو چیز فرائض ہیں ان کو فرض ماننا جو سنت ہیں ان کو سنت ماننا جو دین میں جتنا جس کا مقام ہے اس کو قبول کرنا عقیدے کے طور پر وہ بھی عقیدے کا حصہ یعنی وہ ضروری ہے ماننا جو اس کو نہ مانے تو اس کے انکار سے دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے لیکن عملی طور پر کوتاہی کمزوری کرنے سے کوئی اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے کفر میں نہیں پڑتا عمال میں کوتاہی کرنا اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے تو یہ بات مشہور ہے لوگوں میں لیکن غلط ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص تین جمعیں چھوڑ دے تو اس کی گویا نماز دین نہ پڑھنے کی وجہ سے تین جمعیں نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ اسلام سے باہر ہے ایسی نینا